مفادی نظرات انفیکشن کنٹرل سائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ہم پھبودی پیرو کے ناخونوں کا انفیکشن کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے معلومات دینا چاہیں گے کہ پیروں کے پاؤںوں کے ناخون نیلز بعض اوقات داد یا سرخ اور سفید دھبے سے نمدار ہو جاتے ہیں جن میں خارش بھی ہو سکتی ہے یہی پیروں کے ناخونوں کی پھبودی ہے جو تکلیف دے انفیکشن کی ایک قسم ہے پیروں کے ناخونوں میں ہونے والے انفیکشن ڈرمیٹو فائٹس کا سبب ناخونوں کے داد یا دھبے ہیں جنہیں رنگ ورم کہتے ہیں اس کے لیے در جیل سائنسی اصلاحات استعمال کی جاتی ہیں ڈرمیٹو فائٹس اور ٹینیا آنگیم بھی کہا جاتا ہے ان داد دھبوں کا باس بننے والی پھپودی کا خاص اور بنیادی غزہ کریٹین ہوتی ہے کریٹین نامی پروٹین ہے جو کہ ناخون اور والوں اور جلد کی بیرونی طے پر پائی جاتی ہیں ناخونوں میں داد اور دھبوں کا سبب ناخونوں میں داد اور دھبے برائے راست بھی ہو سکتے ہیں پیر کے کسی ایسے پھپودی والے انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں جس کا علاج نہیں کرائے گیا تھا پیروں میں ہونے والے پھپودی کا انفیکشن فنگس انفیکشن ناخون تک پھیل سکتا ہے جو بہت عزیتناک ہو سکتا ہے ناخونوں کے پھپودی والے انفیکشن یعنی فنگل انفیکشن کی علامات فنگل انفیکشن کی علامات اس میں ناخون اور ناخون کا جڑ کا حصہ موٹا بھی ہو جاتا ہے اور سفید بھی پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ پیروں کے ہونگلی کے ناخون موٹے ہو کر بے رنگ ہو جاتے ہیں اور جب یہ بیماری بڑھتی ہے تو ناخون تباہ ہو سکتے ہیں یہ فنگل انفیکشن کی لوگوں میں ہوتا ہے نوجوان خاص طور پر وہ نوجوان جو کپڑے یا کینویس کی جوتے پہنتے ہیں ان کے ناخونوں میں فنگل انفیکشن پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف کھیلوں میں حصہ لینے والے لوگ بھی اس تکلیف میں کی ضد میں رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنے کام کے لیے روڑ کے تنگ جوتے پہننے پڑتے ہیں وہ بھی اس مرد میں مفتلا ہو سکتے ہیں گرم اور مرتوب ہوا میں رہنے والے لوگوں میں ناخونوں کے فنگل انفیکشن زیادہ مفتلا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ڈائیگنوزز تقشیس کا طریقہ عام طور پر اس مرز کی ڈائیگنوزز صرف کلینیکل پکچر سے ہی کی جاتی ہیں اس کی خوردوینی یا مایکروسکوپنگ معنی اور کلچر کے لینے لیوارٹی میں ایک اسکریپ اسمیر لیا جا سکتا ہے تاکہ فنگس کی قسم یعنی فپودی کی قسم کا تائیون کیا جا سکے ہیں ناخونوں کے داد اور دبوں کا علاج یعنی ٹریٹمنٹ آف فنگل انفیکشن ناخونوں کے داد دبوں کا بہتری علاج انٹی فنگل یعنی فپودی دور کرنے والی گولیاں یعنی انٹی فنگل ڈرکس اور محلول ہیں یہ فنگی سائٹس ہوتے ہیں اور جو کہ فنگس کو ختم کر سکتے ہیں ناخونوں پر لگانے والے محلول اس کا علاج مہینہ تک جاری رکھنا پڑتا ہے یاد رکھنے کی باتیں ہیں ناخون میں ہونے والے داد دبوں کا علاج آسان نہیں کیونکہ ان کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کا علاج مکمل ہونے کے بعد یہ کسی وقت بھی دوبارہ نمہدار ہو سکتے ہیں یہ دوبارہ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے استعمال کیا فنگل انفیکشن کے لیے جو ڈرکس ہیں یا محلول ہیں وہ استعمال کیے تو شروع میں تو کافی فنگس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مر جاتی ہے مگر کچھ اگر اس کے ذرات اور کچھ اس کے پورشنز رہ جائیں یا کچھ سپورٹس رہ جائیں اس کے آپ کی جسم میں اور وہ خوابیدہ ہوں اور کچھ عرصے کے بعد جب آپ نے علاج چھوڑ دیا ہو تو وہ جو خوابیدہ حصے ہیں فنگس کے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوکے اپنی گروتھ کو بڑھا لیتے ہیں اور انفیکشن دوبارہ آہستہ آہستہ واپس آ جاتا ہے کیونکہ پیر کے ناخنوں کا حصہ بیمار زدہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اتنی خاصیت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ سے اس کو ختم کر سکے حفاظتی اقدامات پریونشن کیا کی جا سکتی ہے اپنے پیر روزانہ پوری صفائی عطیات کے ساتھ دھوئیے موزے اور جوتے پہننے سے پہلے انہیں اچھی طرح خوش کر لیجئے صرف سوتی موزے ہی استعمال کیجئے انہیں ایک دن میں کم از کم دو بار ضرور پدل لیے اس کے لئے جب بھی یہ موزے گیلے یا نم محسوس ہوں انہیں فوراں تبدیل کر ڈالیوں مصنوعی مٹیئر سے تیار کردہ جوتے اور چپلیں استعمال کرنے سے گریش کیجئے ایسے جوتوں اور چپلوں کا انتخاب کیجئے جو ہوا گزرنے والے مرچریل جیسے چمڑے یا کارٹن سے تیار کیے گئے ہوں پیروں پر اور جوتوں کے اندر فنگی سائیڈل پاورڈر چھڑکیے تاکہ اس میں فنگس جو بھی موجود ہو وہ ختم ہو سکے اور آپ کی پیروں کو متاثر نہ کر سکے ان احتیاطی تطابیر کے ساتھ آپ فنگس انفیکشن سے محفوظ رہ سکتے ہیں موسیقی